پرائیم رسیم راؤن خان کے آنے کا وقت ہو رہا ہے اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اور یہاں پر جو ایٹمانسفیر ہیں وہ دیکھنا سے تعلق رکھتا ہے لوگوں کی آواز اتنی زیادہ ہے کہ مطلب لگ رہا ہے کہ یہاں پر بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور یہاں سے پرائیم رسیم راؤن خان کو انٹر ہونا ہے اور ان کی پوری سیکیورٹی ٹیم ایٹیو ہو گئی ہے اور ان کے استقبال کے لیے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں موسیقی 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 رہنا کوئی گلا تیرا ہنر تجھے دنیا میں منوائے گا نہیں گھبرانا نہیں اب نہیں اکھیلا تو کپتان ساتھ تیرے نوٹ لے گا میلا تو یلی سے ڈاؤنڈ تک فائنل راؤنڈ تک لے کے چلے تجھے تاروں سے آگے وہاں کھیلو جوان دل سے آگے بڑو ذات مل کے کام ہے اب جوان جیت لو سارا جہاں موسیقی وہ ہمیں بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس جگہ نہیں جانا ہم پوچھ رہے تھے تو وہ وجہ بتا رہے تھے کہ اس جگہ نہیں جانا سٹیٹیم میں باقی جہاں مرضی جلے جائے اور آج اگزیکٹ اسی جگہ پہ انہوں نے پرائم نیسٹر کو بٹھا دیا پرائم نیسٹر ان کو ہاتھ سے ہٹاتے دیکھا میں ریکارڈنگ کر رہا تھا دیکھ رہا تھا وہ ہٹا رہے تھے ہٹا رہے تھے وہ ان کا جو سیکیورٹی سٹاف تھا وہ کوئی بندہ ہو تو وہ پکڑ کے باہر لے جائے مکھی کو کون پکڑ کے باہر لے جائے تو خیر انہوں نے بڑی کوشش کی تو جناب اس طرح کے بہت سارے مناظر آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں کیونکہ آج لوگوں کو بہت زیادہ خوش دیکھا خاص طور پر نوجوانوں کو اتنا زیادہ خوش بہت کم کم دیکھا اور بلاخر دوہزار تین کے بعد یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے جس جگہ پر یہ سارے نوجوان اکٹھے ہو کر اتنی خوشی منا رہے تھے یعنی اسلام آباد کا جناس ٹیڈیم وہاں پر آج سے پہلے اتنا زیادہ کراؤڈ نہیں آیا تھا دوہزار تین میں ایک بار سیف گیمز ہوئی تھی پاکستان کے شہر اسلام آباد میں اس وقت بہت زیادہ کراؤڈ اکٹھا ہوا تھا لیکن آج ایک بار پھر نیا ریکارڈ بنایا ہے میں خود وہاں پر موجود تھا اور سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے کچھ مناظر ابھی آپ کو بھی دکھاؤں گا تو بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ کئی مومنٹس ایسے آ جاتے ہیں جہاں پر ہم سب لوگ تھوڑا ڈپریس ہو جاتے ہیں خاص طور پر یہ بھی جو سیال گوٹ والا انسیڈنٹ ہوا تو بہت ضروری تھا کل میں نے اسی کے اوپر کامیاب جوان کے جو سپورٹس ڈرائیو ہے اسی کے اوپر ویلوگ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر سیال گوٹ کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور آپ یہ سپورٹس کے ایونٹ کے اوپر ویلوگ کر رہے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ ایک ہی چیز میں فسے رہنے سے اور اپنے آپ کو بلیم کیے جانے سے کیے جانے سے مزید نیچے جانے سے کیا ہوگا نیگٹیویٹی پھیلے گی نا تو بہت اچھا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس ہوں ان کے اوپر ہم بھی بات کر رہے ہیں اور ان نوجوانوں کو بھی موقع ملے کہ یہ باہر نکلیں اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پوزیٹیو ویہ میں لے کے آئے ہیں اور آج جو کچھ میں نے دیکھا بھی تھوڑی طرح میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اتنے لوگ خوش تھے پرائم نیسٹر عمران خان کی جب انٹری ہو رہی تھی تو محول دیکھنے والا تھا لوگ صحیح میں انجوائے کر رہے تھے لیکن چونکہ سیال کوٹ کا معاملہ بھی پیرلل ساتھ چلی رہا ہے تو اس سے پہلے کہ لوگ کہیں کہ آپ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے تھوڑی سی بات اس کے اوپر کر کے پھر آپ کو تھوڑی انٹریسٹنگ ڈیٹیلز بتاتا ہوں خاص طور پر ایک بہت ہی انٹریسٹنگ ڈیٹیل کہ آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ پرائم نیسٹر عمران خان نے آج اپنا خطاب مختصر کیوں کیا عموماً ان کا خطاب بڑا طویل دورانی ہے کہ ہوتا ہے اور اس طرح کے اٹماؤسفر میں جب ان کو ان کی پسند کا ایک آڈینس سیگمنٹ مل جائے جہاں نوجوان بڑی تعداد میں ہو تو پھر پرائم نیسٹر رکھتے نہیں ہے کم از کم ایک گھنٹے کی سپیچ تو ہم ایکسپیکٹ کر ہی رہے تھے کہ آج ایک گھنٹے کی سپیچ ہوگی لیکن اچانک پرائم نیسٹر اپنی سپیچ مختصر کر کے چلے گی اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں سب کچھ ہوتے دیکھ رہا تھا ان کے تھوڑا بلکل پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو یہ ساری انڈرسٹنگ ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا اور کچھ نوجوان وہاں پر بڑے خوش تھے بنگڑے بنگڑے ڈال لے تھے تھوڑا ان سے بھی آپ کو ملاؤں گا وہ کیا گیتے ہیں اس بارے میں لیکن تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ سیالکورٹ واقعے کے اوپر شیئر کر لیتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر ایک بہت ہی اہم اجلاس ہوا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا نے اس میں شرکت کی ڈی جی آئی سائی لیفٹینن جنرل ندیم انجم بھی اس میں شریک ہوئے پھر جو سابق ڈی جی آئی سائی تھے اور موجودہ کور کمانڈر پشاور وہ بھی شریک ہوئے وزیراعظم پنجاب کو بلائے گیا وزیر داخلہ قومی سلامتی کے مشہر یعنی ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ لگ بھگ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ہی میٹنگ تھی کیونکہ سارے شرکہ وہی تھے اور ایک وون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ یہ جو مسلح جتھوں یا غیر مسلح جتھوں کے ہاتھوں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے کوئی ایکشن پلان ہونا چاہیے مطلب کل کو کوئی انفرادی حصیت میں یا کوئی بھی ایک نعرہ لگا کر کسی کو مار دے تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے تو جو سیول اور ملیٹری قیادت ہے انہوں نے مشترکہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے اور اس کی روک تھام کے لیے ایک جامع مربوط ایکشن پلان بنایا جائے گا تاکہ لوگوں کو ایک تو روکا بھی جا سکے اور دوسرا ان کو کڑی سزائیں دلوائی جا سکے جو مین پرابلم ہے اس سارے معاملے میں آکے آتا وہ سزائیں نہ ہونے کا کسی کو ڈر جب نہیں ہوگا کہ اس کو سزا مل جائے گیا عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا کہ اچھا بڑے سے بڑا جرم بھی ہو گیا تو شاید زمانت ملی جائے گی یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور لوگوں کو پتا ہو گیا اگر کچھ کیا تو پھزیں گے تو روزانہ کی بنیاد پر جو ٹرائل سسٹم ہے اس کی تجاویز کی اوپر بھی غور کیا گیا امن اومان کی صورتحال پر غور ہوا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمرج عوید باجوا وزیراعظم عمران خان اور سارے جتنے شرکہ تھے انہوں نے تازیت کا اظہار کیا سری لنکن مینجر کی اہلیہ کے ساتھ اور افسوس کا گہرے دکھ کا رنج کا جو بھی آپ کہہ لیں جو سیچویشن اس وقت پوری پاکستانی نیشن کی ہے اسی طرح سے اظہار کیا گیا اور یہ معاملہ جو ہے اس کو انتہائی افسوسناک اور شرمناک قرار دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو سری لنکن مینجر کی جان بچانے والے ملک ادنان شہری ہے ان کو خراج تحسین پیش نہ کرنا بڑی زیادتی ہوگی جس طرح سے میں نے ان کی فوٹیجز دیکھیں انہوں نے کور اپ کیے رکھا ہیٹس آف تو دیٹ گائے کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی وہ جس طرح سے مسلح جتھا نعرے لگاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا بس مار دو مار دو مار دو آج تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بھی مار دیتے لیکن اس نے ہمت دکھائی اور جتنا اس سے ہو سکا اس نے کوشش کی اس کو پروٹیکٹ کرنے کی وہ تو اللہ کی رضا کہ نہیں ہو سکا لیکن اس کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا اور وزیراعظم عمران خان نے اسے اسلام آباد بھی بلالیا ہے اور ان سے ملاقات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آج وزیراعظم کے ہدایت پر پی ٹی آئی کا ایک سینئر وفت جو ہے وہ سری لنکان ہائی کمیشن میں گیا وہاں پر جا کر جو ہائی کمیشنر تھے سری لنکا کے ان سے تازیت کی افسوس کا اظہار کیا اور پوری قوم کا میسج پہنچایا کہ بحثیت قوم ہم شرمندہ ہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ایک غلطی ہوئی ہے اس کا خمیازہ پوری قوم کو نہیں بھوگتنا چاہیے اور نیشن کی طرف سے ایک سوری کا میسج پہنچایا گیا ہے from top leadership to top leadership بھی ہو رہے ہیں رابطے اور میں twitter کے اوپر دیکھ رہا ہوں لوگ سری لنکان لینگویجز میں ان کے president کے یا ان کے prime minister کے tweet کے نیچے مافی مانگ رہے ہیں یا اظہاریں تازیت کر رہے ہیں یا مطلب شرمندگی کا اظہار اس کا اطراف کیا جا رہا ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے we are sorry we are feeling sorry to the سری لنکان نیشن and to his whole family as well تو وہ بھی بڑا ایک اچھا gesture ہے اس میں پوری قوم نے ایک بڑا positive رستہ اپنایا ہے وہاں پر کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان جیسے بھی ہیں اس موقع پر بات کرنی نہیں چاہیے لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر ریاست سزائیں نہیں دے گی تو پھر اس طرح کے واقعات تو ہوں گے مطلب کیا justification ہے یہ کہنے کی کہ اس طرح کے واقعات تو ہوں گے کیسے آپ سوچ سکتے ہیں آپ ایک مذہبی لیڈر بھی ہیں ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں آپ کی ڈبل ذمہ داری تھی کہ آپ اس واقعے کی بلا مشروط مضمت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط statement تھی اس کے نیچے مولانا ذرا ایک منٹ کے لیے ٹائم نکال لیں اور کومنٹ ذرا دیکھ لیں تو ان کا قبلہ بہت جلدی درست ہو سکتا ہے تو اس طرح کے واقعات کی روکت ہم کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس سمت میں لگائیں یہ جو positive کھیلوں کی ڈرائیو یہ سارا کچھ ہو چار سال کا وقت لگا بلا خیر اس کے اوپر کام ہو گیا آج میں نے اسمان ڈار صاحب سے بھی کہا انہیں میں نے کہا کہ آپ نے نوجوانوں کو بڑا سوہانا خواب دکھا ہے اب آپ نے اپنے وعدے سے پیچھے نہیں اٹنا بیکرز اب نیشن ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ جو گلی کچوں میں ٹیلنٹ رول رہا تھا جس کو گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں تھی فیڈریشنز ریجنز لوکل ٹو گلوبل یعنی لوگوں کے ذینوں میں یہ آگیا ہے ہم کر سکتے ہیں فرم لوکل ٹو گلوبل جا سکتے ہیں پلس فرم گلی سے گراؤنڈ اور گراؤنڈ سے فائنل راؤنڈ تو یہ تھیم بہت زبردست ہے اور پرائیم نیسٹر نے آج اس کا اظہار کیا میں وہاں پر سٹیڈیوم میں موجود تھا جب پرائیم نیسٹر آئے ایک دم سے شور مجھ گیا پرائیم نیسٹر بھی بڑے جذباتی ہیں وہاں جو سپورٹس ریپورٹرز تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہم بارہ چودہ سال سے اس سپورٹس ایکٹیویٹیز کو کور کر رہے ہیں اسی سٹیڈیوم میں ہم نے اتنے زیادہ لوگ کبھی نہیں دیکھے خیر پرائیم نیسٹر عمران خان جہاں پر ہوں تو یہ کوئیسٹن بنتا بھی نہیں ہے کراوڈ پولر اور پلس اسمان ڈار نے بڑی محنت کی اور سارے وہاں پر نوجمان پہنچے اور اچھی بات یہ ہے کہ چھ ہزار تو خالی ایتلیٹس ہی تھے گراؤنڈ میں چھ ہزار ایتلیٹس جن میں بڑی زبردست نمائن کی تھی لڑکیوں کی مطلب تینتی سو اگر لڑکے تھے تو ستائیس سو کے گریب لڑکیاں تھی اور انہوں نے کیا زبردست وہاں پر اپنے جوش اور جذبے کا مظاہرہ کیا میری ان سے کچھ لڑکیوں سے باتچیت بھی ہوئی ویری ہیپی بہت زیادہ خوش تھے اور نوجوان بھنگڑے ڈال رہے تھے اتنا خوش تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی شادی میں جیسے کوئی خوش ہو سکتا اتنے خوش میں نے ان کو دیکھا اور میں نے پوچھا کہ اتنی خوشی کی کیا بجا ایسا لگا کہ گھر بیٹھ بیٹھ کے شاید یہ فرسٹریٹ ہوئے پڑے تھے موقع نہیں مل رہا تھا کہیں پہ آنے جانے کا اور اب انہیں یہ اپورجونٹی ملی ہے جو انٹرسٹنگ بات تھی اس پورے ایونٹ کی میں نے اس طرح کی ایونٹس بہت زیادہ کور کی ہیں تو اب تو ایت طرح سے عادت ہے لیکن آج کا ایونٹ اس لحاظ سے تھوڑا سا الگ تھا دلچس بات ہے پتہ نہیں بتانی چاہیے نہیں بتانی چاہیے ایسی just for the sake of lighter mode میں بتا رہا ہوں کہ پورے سٹیڈیم میں ہزاروں نوجوان تھے سامنے بھی ادھر بھی ادھر ہر طرف میں دیکھ رہا تھا مارا سٹیڈیم چھوڑ کے پرائم نیسٹر کے آس پاس اطراف میں پرائم نیسٹر جیسے آکے بیٹھے ہیں تو انہیں مکھیوں نے تنگ کیا ان کی جو جگہ مختص کی تھی پرائم نیسٹر ان کو ہاتھ سے ہٹاتے دیکھا میں ریکارڈنگ کر رہا تھا دیکھ رہا تھا وہ ہٹا رہے تھے ہٹا رہے تھے ان کا جو سیکیورٹی سٹاف تھا وہ بندہ ہو تو وہ پکڑ کے باہ لے جائے دوسری سائٹ پہ وہاں پہ جا کے بٹھا دیا تھوڑی دیر ہوئی تو پھر مکھیوں پرائم نیسٹر کے سر پہ آس پاس ادھر ادھر وہ بڑی انہوں نے سیکیورٹی والوں نے کوشش کیا کیسے جان چھڑائے اچھا میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں وہ یہ کہ کل میں اسی سٹیڈیم میں تھا یہ جو رہیرسل بغیرہ ہو رہی تھی اسی کو کور کرنے کے لیے تو وہاں کا جتنا جو انتظامیہ کا سٹاف تھا یا پریپریشن میں مصروف تھا وہ ہمیں بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس جگہ نہیں جانا ہم پوچھ رہے تھے تو وہ وجہ بتا رہے تھے کہ اس جگہ نہیں جانا سٹیڈیم میں باقی جہاں مرضی چلے جائے اور آج اگزیکٹ اسی جگہ پہ انہوں نے پرائم نیسٹر کو بٹھا دیا وجہ یہی تھی کہ وہاں پر مکھیوں ہیں وہاں پر نہیں جانا اور آج سیم اگزیکٹ ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں اسی جگہ پرائم نیسٹر کو بٹھایا شاید کچھ ہتا وطہ ہوگا ان کا تو پرائم نیسٹر آئے جناب انہوں نے خطاب کرنا اپنا شروع کیا وہ خطاب کر رہے ہیں ادھر سے مکھیاں کان کے اسپاس آ رہے ہیں پھر یوں 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 کر رہے ہیں پورے خطاب میں لیکن مکھیوں نے ان کی جان نہیں چھوڑی انٹل کہ پرائم نیسٹر اپنا خطاب مختصر کر کے وہاں سے رواندھانی ہو گیا مطلب عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک گھنڈے کا خطاب تو پکا ہے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جب خان کے سامنے نوجوان بیٹھے ہوں نہیں وہ خطاب چھوٹا نہیں کرتا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ نوجوانوں سے یہ بھی بات کریں کہ ہم اس ایکٹیویٹیز کی طرف اس لیے بھی جا رہے ہیں تاکہ سیالکوٹ کا سانحہ مطلب اس طرح کے سانحہ نہ ہو سکے نوجوانوں کسی اور طرف لائے جا سکے اور اس کے اوپر وہ انہیں بات بھی کرنا تھی کیونکہ آج کل پریس کانفرنسز تو وہ کر نہیں سکتے تو اس طرح کا جب انہیں محول ملتا ہے تو وہ نیشن سے بھی اڈریس کر لیتے ہیں وہ چیزیں بتا دیتے ہیں جو ان کے دل میں ہو لیکن آٹھ منٹ یا میکسیمم نو منٹ کا ان کا اڈریس تھا میرا خیال ہے آٹھ منٹ اور وہ اڈریس کر کے بس وہ وہاں سے نکلے بہرحال یہ لائٹر موڈ پر بات تھی لیکن اوورال نوجوان بہت زیادہ خوش تھے یونیورسٹیز کے دستے آئے ہوئے تھے سکاؤٹس کے دستے تھے پیرا گلائیڈرز کے دستے تھے اور سب کو یہ ہوپ ہے کہ ان کا جو آنے والا ٹائم ہے وہ انہیں بڑا اچھا ملنے والا ہے جناب وزیراعظم عمران خان دوہزار بائیس کو یئر آف یوٹ یہاں سے دیکھر کرنے کے بات یہاں سے اربادہ ہو چکے ہیں لیکن نو چوالوں کی بری قادار اس نے آمن مہتے ہیں ہم یہاں سے گانے کے لئے پیار نہیں ہے اور کس طرح سے ضلقون ہے ایدرشح ایرائیئر کو ہوتے میں ہاں دیکھا ہوتیجو ایباوالی میں ایرگر 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 جہاں بچاس شکوٹی گارڈان ہاں اسلام علیکم آپ بتاؤ کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ اپرچنیٹی آپ کو ملنا کیسا ہے ہمیں کافی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ پہلے اب تک تو بھی ور آفرد اوپرچنیٹیز لیکن اٹھ سکول لیولز اب ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ اتتے زیادہ اور یونیورسٹیز آ رہی ہے فی میلز کو ایک اوپرچنیٹی مل رہی ہے تو ایکسپلور در باؤنریز تینکیو آپ کچھ کہنا جائیں گی بس مچھو خوشی ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے لیکھ کالج لیول تک کم کھیلے میں ہیں بہت یونیورسٹی میں کافی کم اپرچنیٹیز ملتی تھی ایون اگر ہم باقی ایریاز میں دیکھیں گل گیت بلوچستان وغیرہ ان ایریاز میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی کافی کم اپرچنیٹیز ملتی سپیشلی گرلز کو بہت اب یہ کامیاب جوان ہے کیسا پلاتفارم ہے جہاں پہ ڈیفرن یونیورسٹی سے سپیشل گرلز ٹیمز جو ہیں وہ آرہی ہیں وہ کھیل رہی ہیں اور بہت خوشی سے اور thank you that's good thing آپ بتائیے کون سی گیم آپ کھیلتی ہیں اور اس سے پہلے کیا اپرچنیٹیز تھی اور ابھی آپ کو کیا امید ہے میں کام ساڈ کی طرف سے فوٹبول کھیل رہی ہوں اور اس سے پہلے ایساچ کوئی ٹورنمنٹس نہیں ہوتے تھے جو ہوتے بھی تھے تو وہ سکول کالجز کے ہوتے تھے مطلب اتنے بڑے لیول پر کبھی کم نے کھیلانی تھا تو it's really nice کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا سپورٹس ڈرائب ارگنائز کیا ہے تاکہ ہم لوگ کھیل سکیں اور اپنی یونیورسٹیٹیز اور کالجز کو ریپریزنٹ کر سکیں thank you یہاں پہ ایک ننی منی سی کھیلاری بھی ہیں ان سے جانتے ہیں اچھا بتاؤ کون سا گیم کھیلنا پسند ہے آپ کو ہم لوگوں کو usually لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ فوٹبال اتنی ہم لوگوں کے لیے نہیں لیکن ابھی اس پروگرام میں فوٹبال کی لڑکیوں کی سپیشل ٹیم بنائی گی ہے اور we hope کہ اس کے بعد لڑکیوں کے لیے سپیشلی سکولرشپ بھی ہوں گی سکولز میں یونیورسٹیز میں اس حوالے سے کیونکہ ویسی سپورٹ سکولرشپ نہیں ہوتی پیپل فوکس آن اکیڈیمکس لیکن اس کے بعد سے ہمیں لگ رہا ہے کہ سپورٹ سکولرشپ کو بھی تھوڑی سی امپورٹنس دی جائے فوٹبال میں دلچسپی ہے آپ کی بہت زیادہ فوٹبال میں میری شروع سے دلچسپی ہے and i used to play in beacon house for the women's team but اس لیول پہ ہم پہلی دفعہ لڑکیوں کی فوٹبال ٹیم دیکھ Michael Owen کو جانتی ہیں نہیں i'm more of a Messi and Ronaldo level کیونکہ ہماری جنریشن میں تو ابھی وہ ہی جانتے ہیں اور وہ آرہے ہیں آپ کی کوچنگ کے لیے مطلب from local to global آپ کو لے کے جانے کے لیے تو ہمیں اسی وجہ سے ہمیں فیفا لیول یا اس لیول میں بھی opportunity ملتی ہے جیسے ہر کنٹری کی لڑکی کو ملتی ہے لیکن پاکستان میں ایسا کوئی سین نہیں ہے سپیشلی سین نہیں تھا سین نہیں تھا لیکن اب ہے کامرا پروگرام کی وجہ سے thank you i'mran khan so much for this opportunity okay تو کچھ نوجوان لڑکیوں بھی یہاں پر ہیں م ties یہ واقعی سیچ میں بہت اچھا event ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آئیں وٹل آزاد کشمی سے اتنا سفر کر کے آئیں اور پرائی منیسٹر صاحب کو کہیں گے کہ آپ نے بہت اچھا یہ event organize کی ہے اور نیکس بھی کرتے رہے ہم لوگ آتے رہے اور لڑکیوں کے لئے اپنے کی ہے کونسی گیم میں پارٹی سپیٹ کرنا چاہتی تھی آپ اور اب آپ کو موقع مل رہے ہیں والی بال میں کرنا چاہتی تھی اور الحمدللہ موقع بھی مل رہے ہیں والی بال میں پارٹی سپیٹ کرنے کا چاہتی ہیں کہ آپ انٹرنیشنل ریبل پہ بھی ریپریزنٹ کریں پاکستان کو ہاں انشاءاللہ اپنی تیاری بیس رکھوں گی تو انشاءاللہ میں اپنے کشمیر کو بھی سب سے پہلے ریپریزنٹ کروں کی کیونکہ ہمیں آزاد کشمیر سے ہیں کوٹلی آزاد کشمیر سے آئے ہیں اچھا آپ تھوڑا سہیدر آجیے گا آپ بتائیں کون سی گیم میں جانا جاتی ہیں آگے والی بال بیڈمنٹن والی بال بیڈمنٹن تو یہ اپورچنیٹی آپ کو کیسی لگ رہی ہے یہ بہت ہی اچھی اپورچنیٹی ہے اور ہمارے عمران حان صاحب کی وجہ سے ہی اور یہ بہت اچھی ہے آپ بتائیں کیسا لگ رہے آپ کو بہت اچھا لگ رہے مجھے یہاں پہ آکے اور میں عمران حان صاحب کا بہت شکریہ دا کرتی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ادھر آنے کا اور تینکیو سو مچ فرم لوکل ٹو گلوبل کا یہ سفر کس سب تک سکسیسفل رہتا ہے یہ میں آپ کو آنے والے دنوں میں اپ ڈیٹ بھی کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کہ انہوں نے جو وعدے کی ہیں وہ ان کو بار بار ریمائنڈ کراتے رہے کہ بھائی جان آپ نے نوجوانوں سے یہ وعدہ کیا تھا اس کا کیا بنا آج تک کے لئے اتنے اپنا بہت سا خیال رکھے گا پوزیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ نظر رکھیں اور جو نیگٹیویٹی ہے اس کو تھوڑا سا کم کریں خدا کے لئے تھوڑا سا کم کریں کم کریں گے تو تھوڑا سا ہمارا اپنا جینا جو ہے وہ زیادہ آسان ہوگا اپنا بہت سا خیال لکھے اللہ حافظ